عزباللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرخانه الحمید و قوله الحق فہو عزق الصادقین قطبا لیکم السیام کما قطبا للذین من قبلكم لعلكم تتقون ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور چند دن اور باقی رہ گئے ہیں اس مبارک مہینے کے کل ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جمعہ الویدہ جمعہ الویدہ ماہ رمضان کا اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور یہ جمعہ یوم القدس کے عنوان سے رہبر کبیر حضرت آیت اللہ العظمان امام خمینی رحمت اللہ علی نے تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے ایک دن مخصوص کیا ہے بیت المقدس اور مظلومین فلسطین کے لیے الویدہ جمعہ انشاءاللہ جیسے ہوتا تھا وہ ایسے ہی ہوگا حاکم حکام سے بھی گفتگو ہو چکی ہے تمام مومنین زیادہ سے زیادہ الویدہ جمعہ میں شرکت کریں اور ایک گزارش یہ بھی ہے مومنین سے کہ فرش وغیرہ کا انتظام رہتا ہے لیکن اپنی جانماز اور سجدے گاہ ساتھ لے آئیں پاک صاف اپنا جانماز جو ہو چونکہ جو فرش بشتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے بہت صاف اور پاک ہو اس لئے تمام مومنین سے میری درخواست ہے کہ جو بھی آئیں باہر بیٹھنے کے لئے وہ اپنے ساتھ مسلح ضرور لے کر آئیں تاکہ ان کو نماز پڑھنے میں دشواری نہ ہو دوسری گزارش یہ ہے کہ عید الفطر کے دن زکاة فطرہ ہرد فرد پر واجب ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے تمام گھر کے افراد کا فطرہ نکالے روزہ کی خبولیت کا سبب و ذریعہ اور وسیلہ ایک فطرہ تین کلو گندم جاؤ چاول خرما کشمش وغیرہ ہے عموماً لوگ زیادہ گندم کھاتے ہیں اس لئے ایک فطرہ ساٹھ روپے ہے تین کلو گندم کی قیمت بیس روپے کے حساب سے ساٹھ روپے ایک فطرے کی قیمت ہے تمام مومنین اپنا اپنا فطرہ نکالے اور فطرہ مدرس ایمانیہ ناصریہ میں لا کر دیں یہاں بھی مستحقین کو فطرہ غربہ اور مساکین کو دیا جاتا ہے یہاں سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں غیر سید کا فطرہ سعداد کو نہیں دیا جا سکتا ہے سعداد کا فطرہ اگر ہے تو سعداد کو دیا جا سکتا ہے یہ شرعی مسئلہ ہے اور انشاءاللہ فطرے کے مسائل تفصیلی جمعہ کے خدبے میں بیان ہوں گے انشاءاللہ جمعہ جس شان و شوقت سے ہوتا تھا وہ ایسے ہی ہوگا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ الودا جمعہ میں شرکت کریں اور آئیں اس لئے کہ جانپور کا جمعہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور خصوصاً الودا جمعہ تو آپ سبھی لوگوں سے درخواست تھے کہ حاکم حکام سے اجازت جمعہ پڑھنے کی مل گئی ہے اور انشاءاللہ جمعہ جیسے ہوتا تھا وہ ایسے ہی ہوگا اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی عبادت آپ کے روزے آپ کی دعائیں خدا وند عالم اس ماہ رمضان میں جو آپ نے انجام دی ہے خدا وند عالم اس کو قبول کرے اور اس کی بارگاہ میں جس نے جو بھی عبادت کی ہے اس ماہ مبارک میں جو اللہ کا مہینہ رحمت کا مہینہ برکت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ توہ کا مہینہ ہے انشاءاللہ آپ کے تمام عمال خدا وند عالم قبول کرے فقد والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ